شاندی شکتی سے شاندی لگویں لانی ہے شاند من ہو تل ہو شیطر ایسے دنیا بنانی ہے شاندی شکتی سے شاندی جگ میں یادی ہے شاندی شکتی سے موسیقا آج سات سپٹمبر دو ہزار اکیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے تم گوڈ فادرلی سٹوڈنٹ ہو گوڈلی سٹوڈنٹ نہیں گوڈ فادرلی سٹوڈنٹ ہو تمہیں سچا سچا روپ بسند بن اپنے مک سے صدیب گیان رتن ہی نکالنے ہیں آج سارا دن کا جہاں رکھیں گے ہمارے مک سے گیان کے رتن نکلے کوئی بھی دنیا داری والی فادرلی کی بات مک سے نہ نکلے کیونکہ آج بابا نے ہمیں ٹائٹل کا دیا سچے سچے روپ بسند روپ بسند روپ ہوتا ہے روپ بابا کہتے ہیں تو یوگ کو بسند کہتے ہیں گیان کو جب گیان ملتا ہے بسند آتی ہے تمہارا روپ چہرہ ہی کھل جاتا ہے یوگ سے تمہارا چہرہ اس گیان سے کھلا رہے تو تم ایسے سچے سچے روپ بسند ہو اور مک سے جھلکی بھی وہی گیان ٹیک ہے کیونکہ تم کون ہو گوڈ فادرلی سٹوڈنٹ گوڈ جو فادر ہے فادر کی طرح اتنے پیار سے تمہیں پڑھاتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ ہو جس میں گیان بھی ہے اور پریم بھی ہے تب ہے گوڈ فادرلی سٹوڈنٹ پرشن ہے بابا بچوں کو سرجیت کرنے کے لئے کونسی سنجیونی بوٹی دیتے ہیں کونسی سنجیونی بوٹی دنیا میں تو دکھاتے ہیں جب لکشمن مرچت ہوا تو ہنمان جنگل میں جا کر پورا پہاڑی اٹھا لیا یہاں پر لکشمن کون ہے بابا کے بچے جو گیان میں چلتے چلتے مرچت ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی دنیا کسی دنیا فیل کر جاتے ہیں مائنڈ کر جاتے ہیں اور کلاس نہیں کرتے ہیں وہ ہیں مرچت بچے ان کو بابا نے سنجیونی بوٹی دی کونسی سنجیونی بوٹی ہے کونسی سنجیونی بوٹی گیان کی سنجیونی بوٹی یوگ کی نہیں دھارناو کی نہیں سیوہ کی نہیں گیان کی سنجیونی بوٹی دی تو کیا گیان دیا جس سے ہم بے ہوش سے ہوش میں آگئے کیا تھے سنجیوٹی بہو من منا بھاو ارے تم شریر نہیں ہو فیل تو تم نے تب کیا جب شریر کو فیل کیا اپنے کو دیبھان میں لے میں شریر ہوں اس نے مجھے بولا بابا نے تو پہلا گیان دیا ارے تم تو شریری نہیں ہو جب انسان آپ کو کچھ بھی بول رہا ہے وہ تو شریر دیکھ کے بول رہا ہے اگیانی تو وہ ہے سمجھدار تو تم ہو یہ گیان ہمارے میں آیا میں آتما ہوں میرا پرم آتما ہے تو میں پرم آتما کے پاس پہنچ گیا اسے کہتے ہیں من منا بھاو اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرو یہ گیان دیا یہ کیا ہے یو کیا ہے یہ گیان نہیں ہے من منا بھاو یہ گیان ہے یو کیا ہے اسی سمرتی میں رہنا اسی اویرنس میں رہنا یہ یاد میں رہنا کہ میں کون کس کا ہوں اسی کے پاس جا کر ویراج مان ہونا بیٹھے رہنا اسے کہتے ہیں یو یہ ہے سچے سچے روح بسند تو من منا بھاو اتر کیا دیا من منا بھاو ارسات باپ کو یاد کرو اور پھر نشہ رہے پرم آتما دوارہ ہم دیوتا بننے کے لیے یا یہ کہو راج میں پراج پد پانے کے لیے دیوتا نہیں بنا وہاں راجہ بھی بنا ہے ایسا پد پانے کے لیے یہ پڑھائی پڑھ رہے ہیں تو یہ سمریتی گیان دے دیا اب یہ سمریتی میں آگیا اب کی اویڈنس میں آگیا تو یہ سمریتی ہی ہے سنجیونی بوٹی جو سرجید کر دیتی ہے دوبارہ سے گیان میں لے آتی ہے پھر جب یہ بات اندر بیٹھ جاتی ہے جو یوگ جوت رہتے ہیں آتما سمجھ کے بابا کو یاد کرتے رہتے ہیں ان کی اوستہ پھر کبھی مرجہ نہیں سکتی وے صدا اپنی جانچ کرتے اور دوسروں کو بھی ساو دھان کرتے رہیں گے اوہ شانتی بابا نے کہا یہ کالیج ہے نا جسے سکول میں سٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم ٹیچر کے آگے بیٹھے ہیں اب کونسا امتیان پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی بدھی میں ہے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے انجنر بننا ہے بیریسٹر بننا ہے اب جتنے بھی دنیا میں ست سنگ ہے ست سنگ آدھی میں جہاں وید شاستر گرند آدھی سناتے ہیں وہاں کوئی ایم نہیں رہتی لکش نہیں ہے تو وہ شاستر آدھی تمہاری بدھی سے نکل گئے ہیں تم کیوں کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم منش سے دیوتا بھن رہے ہیں وہ بھی بھوش ہے اکیس جنموں کے لیے سٹوڈنٹ گھر میں بیٹھا ہوگا عطوہ کہیں بھی جائے گا بدھی میں یہ رہتا ہی ہے ہم پھلانا امتیان پاس کریں گے یادت ہے نا میری یہ سٹڈی چل رہی ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں ایسے ہی تم بچے بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہو کیا جانتے ہو کیا جانتے ہو کلاس سے بیٹھے ہو نا کیا جانتے ہو کہ ہم دیوتا بن رہے ہیں تم بھی اپنے کو وزارتی تو سمجھتے ہی ہو نا کون ہے وزارتی ہم ہم آنا ہم آتما ہیں ہم روح ہیں آتما ہیں اس شریر دوارا پڑھ رہے ہیں تو روح جانتی ہے کہ یہ شریر چھوڑ بھوش میں ہم نیا شریر لیں گے جب یہ نیا شریر ہوگا ان کو کہا جاتا ہے دیوتا یہ تو وکاری پتت شریر ہے ہم کو پھر نیا شریر ملے گا یہ سمجھ ابھی ملی ہے کیا سمجھ ملی ہے کہ میں آتما پڑھ رہا ہوں اور گیان ساگر پڑھا رہے ہیں کیا گیان ملی ہے ابھی میں آتما پڑھ رہا ہوں اور گیان ساگر پڑھا رہے ہیں تو یہاں تم کو گھرست ویبھار کا اونا یعنی چنتہ ہے نہیں یہاں پر گھرست کی چنتہ ہے کوئی گھرست کی چنتہ نہیں ہے کیونکہ بدھی میں یہی رہتا ہے کہ ہم بھوش کے لیے منوش سے دیوتا بن رہے ہیں اور دیوتائیں رہتے ہی ہیں سورگ میں ستیوں میں تو یہ گھڑی گھڑی چنتن کرنے سے بچوں کو خوشی رہے گی اور پرشارت بھی کریں گے کیا ملے گا ایسے چنتن کرنے سے خوشی ملے گی پرشارت کریں گے اور منسہ واجہ کرمنا پویتر بھی رہیں گے اور سب کو خوشی کا سندے سناتے رہیں گے دیکھیں گے گیان کیا ملے گیان سے کیا ملے خوشی یوگ سے پرشارت سے کیا ملے یوگ سے کیا کیا پرشارت ہوگی چین کر لیے یوگ سے ہم نے اور پھر دھارنا کیا ہوگی منسہ واجہ کرمنا پویتر بھی رہ گے اور سی سیوہ کیا کی سب کو خوشی کا سندے سناتے رہیں گے جب ہم دیوتا بننے کا چنتن کریں گے تو چنتن میں چاروں سوژیکٹس آ جائیں گے کتنا سندر الگ طریقے سے بابا نے سمجھایا اب بھرما کمار تو بہت ہے نا سب سٹوڈنٹ لائف میں ہیں سب سٹوڈنٹ لائف میں ہیں ایسے نہیں کہ دھندے دھوری میں جانے سے یہ سٹوڈنٹ لائف بھول جائے گی جیسے یہ مٹھائی والا ہے کون سے مٹھائی والا نیرانگل ہو لے بھائی اس سمجھے میں دلی میں تھے شاہد انجی کو بابا نے یاد کیا ہوگا سب سے پہلا سنٹر دلی میں کھل رجوری گرن تھا مٹھائی گرن پکا بابا بچہ تھا وہ جو بھی کماتا تھا وہ اسی میں لگاتا تھا چگ میں لگاتا تورا پیسہ بزنس کا وہ اسی میں لگاتا تھا اور بابا اس کو کپڑے جو بھی تتتنا اس سے سرسطہ جاتے ہر چیز پر جاتے اور جو رجوری گرن بہت بہت سنٹر رہا جو جمین تھی اسی کے پاس اسی لے دی تھی اسی کو بابا نے یاد کیا ہوگیا تو بابا نے کہا جس کو یاد کر رہے کتنی بھاگی شاہلی آتما ہے جیسے مٹھائی والا ہے سمجھے گا نا کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ کو کبھی مٹھائی بنانی ہوتی یا کیا یہاں تو تمہاری بات ہی نہیں آرہی سٹوڈنٹ بھی ہیں اور بزنس بھی کر رہے سب کچھ کر رہے شریعت نرواہ کے لیے دھندہ بھی کرنا ہی ہے اور ساتھ ساتھ بدھی میں یہ یاد رہے کی ہم بزنس اپنے جگہ پر ہے ہے نا بدھی میں کیا رہے کی ہم پرم پتہ پرماتمہ دوارہ پڑ رہے ہیں تو تمہاری بدھی میں رہتا ہے کہ اس سمیں ساری دنیا نرک واسی ہے پرانتو یہ کوئی سمجھتے نہیں ہیں کی ہم بھارت واسی نرک واسی ہیں ہم بھارت واسی ہی سورگ واسی تھے سورگ میں واس کرتے تھے رہتے تھے تو تم بچوں کو بھی سارا دن یہی نشہ رہتا نہیں ہے بھاہ 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 جلدی رہتا نہیں ہے گھڑی گھول جاتا ہے بھل تم بیکے ہو ٹیچر ہو شکشہ دیتے ہو منش کو دیوتا نرک واسی کو سورگ واسی بنا رہے ہو کام کر رہے ہیں سارا یہ ایسے نہیں کہ کرنی رہے کچھ پھر بھی بیچ بیچ میں بھو جاتا ہے کیونکہ تم جانتے ہو اس سمیں ساری دنیا ہی آسوری سمپردہ ہے ساری دنیا ہی آسوری سمپردہ ہیں وکاروں میں انٹروج ہیں آتما بھی پتت ہو شریر بھی پتت ہے تو اب تم بچوں کو ان وکاروں سے گلانی آتی ہے یعنی کام کرود آدھی آدھی سب گلانی کی چیزیں ہیں کیا آیت میں سب سے گلانی کی چیز ہے کام وکار سنیاسیوں میں بھی تھوڑا کرود رہتا ہے تھوڑا بہت زیادہ رہتا ہے کیوں سنیاسیوں کرود کیوں رہ جاتا ہے پانچ فکاروں کا سنیاس کرتے ہیں پر کرود رہ جاتا ہے کیوں بابا نے کیا کارن بتا کرود کب ختم ہوگا آپ کا کیونکہ جیسا ان ویسا من یعنی کھاتے تو گرستیوں کا ہی ہے کوئی اناج نہیں کھاتے لیکن پیسے تو کوئی کوئی بندے ہے جو اناج نہیں کھاتے کسی کہا پیسے تو گرستیوں سے ہی لیتے ہیں نا پتی تو کا اس پر پربعاو تو رہتا ہے نا پتت کا ان پتت ہی بنائے گا پویتر تاکہ اوپر تم وشیش زور دیتے ہو تمہارا یہ پرچار بڑھتا جائے گا مطلب کی شد ان نہیں ہے نا کیونکہ وکاروں میں جا رہے ہیں کتنا بھی پیسہ ہے جو وکاروں میں جاتا ہے اس کے پیسہ ہم لیتے نہیں کتنا بھی بولیں پھر بھی کئی بار بابا کے بچے بن جاتے ہیں سیو میں لگا دیتے ہیں تو جو وکاروں میں پتہ جا رہے ہیں ان کا پیسہ بھوجن میں لگاتے پھر ہم کنسٹرکشن ہوتی ہے کچھ ہوتا اس میں لگاتے بات ان کا نیم ہے جب پتہ کہ پویتر دہلن ہم پویتر بنیں اور یہ بات دل سے لگ جائے گی کیوں کیونکہ پویتر بننے کے بگر تو سورکا مالک بننے سکیں گے دیکھو پہلی ادم نہیں پویتر بن جاتے ہیں دل پہ لگنے چاہیے یار پویتر تا یہاں فیل ہوگی نہیں پویتر تا ہاں بھی وکالوں میں نہیں جانا پھر دیکھو کبھی بھی کوشی نہیں آئے گا یہاں نہیں پویتر تا دل پہ من بدھی میں دل کیا ہوتا ہے دل کیا ہوتا ہے یہ دل نہیں یہ تو پمپ دکھتا ہے دل کیا ہوتا ہے من بدھی کے اندر جو فیلنگز آتی ہیں اسے بابا کہتے ہیں دل تو فیلنگز میں آجاتا ہے نہیں وہ دل ہمارا ہے تو بابا نے کہا کیونکہ یہ باتیں سب دل سے لگ جاتی ہیں فیلنگز میں آجاتی ہیں نہیں یہ تلکار میں ایک بار بھی گیا تو سورگ کی سیٹ کینسل ہے تو دھیرے دھیرے سب کی بدھی میں آتا ہی جائے گا کن کی بدھی میں آئے گا یہ جو سورگ واسی بننے ہوں گے وہی بنیں گے کہیں گے ہم تو پویتر بن پویتر دنیا کے مالک ضرور بنیں گے اور یہ ہے کلیان کاری سنگم یگ ابھی نہیں بنے تو کبھی نہیں بنیں گے یہ ہے کلیان کاری سنگم یگ جبکی پتت پتت دنیا پاون ہوتی ہے کلیان کاری پتت دنیا ہی پاون ہوتی ہے کلیو کی دنیا ہی ستیو کی بن جاتی ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کلیان کاری پرشتم یگ پرشو میں پرشو میں آتما سبھی آتماوں میں سب سے اتم بننے کا یگ تو یہ ہے کلیان کاری منوش سرسٹی کا کلیان ہوتا ہے اب باپ کلیان کاری ہے تو بچوں کو بھی بنائیں گے نا کیسے بنائیں گے آ کر یوگ سکھائے منوش سرسٹی دیوتا بناتے ہیں بنائیں گے نہیں بناتے ہیں اب وکار کتب کیسے ہوگے اگر مالو ابھی بھی تھوڑا وکار ہے اس کا مطلب یوگ بل کی کمی ہے اور یوگ بل بڑھو پھر دیکھا ہاں یہاں اتنی گلتی ہوگی یوگ بل بڑھو اپنے کو قصور بانا ٹھڑھو اپنے کو کچھ نہ بولو کسی کو بریم نہیں دینا بس یوگ بل کی کمی ہے ابھی بابا نے پیپر لیا نا پھیل ہو کس یوگ بل بڑھو یوگ بل بڑھو کوئی بھی کمی آرہی ہے یوگ بل کی کمی ہے اس لئے یوگی کلیانکاری ہے تم جانتے ہو یہ ہے ہمارا ہیڈ سکول مدون کیا ہے ہمارا ہیڈ سکول یہاں کوئی گورک دندہ بھی کسی کو نہیں مانٹو جاتے ہیں نہ کھانا پھکانا نہ سپاہی کرنی نہ کچھ کرنا بیٹے بیٹے کھاتے بھی دیرو باہر جانے سے دندے دوری میں لگ جاتے ہیں بزنس بھی کرنا نوکری بھی کرنی ہے تو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں آج تو بابا پوری فوکسنگ کرے صرف یہ یاد رہنا ہے سارا دن ہم سٹوڈنٹ ہیں کہا یاد رکھنا ہے بدھی میں ہاتھوں سے کام کرو سب کام کرو بدھی میں رہے ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم سٹوڈنٹ کیسے سٹوڈنٹ ہیں ہم نرک واسی سے سورک واسی بن رہے ہیں اب یہ کھیالات بدھی میں تب چلتے جب فرصت ہو جب فرصت ہو تو کوشش کر ٹائم نکال نا چاہیے بدھی میں یاد رہنا چاہیے کہ ہم تمو پردان سے سٹو پردان بن رہے ہیں چہو بھی گھنٹ یاد رہے ہم تمو پردان سے سٹو پردان بن رہے ہیں کیسے بنیں گے کیسے بنیں گے کیا پرشارت ہے ایک باپ کو ہی یاد کرنا ہے اور دھندے میں بھی دھندے میں بھی فری ٹائم تو ملتا تو ہے نا ملتا ہے نا تو بدھی میں یہ یاد کوشش کر کے لانی چاہیے کہ ہم گوڈ فادرلی سٹوڈنٹ ہیں آج ویکہ کے لیے یہ دھندہ آدھی کرتے ہیں شریف نیوہ تو کرنا ہے نا یہ دھندہ تو صرف اس کے لیے کرتے ہیں جو دھندہ کرتے ہیں بابا نے کہا سب ہیں مایہ بھی دھندہ سب مایہ بھی دھندہ وہ ہے مایہ بھی دھندہ یہ بھی تمہاری آجیوی کا ہے نا شریف نیوہ تو اس سے ہونا ہے ہے نا وہ اس سے ہونا ہے پر یہ جو ہے یہ جو گیان یوگ ہے یہ ہے تمہاری آجیوی کا یہ بھی تمہاری آجیوی کا ہے یہ بھی تو جیون چلانے کے لیے پر وہ ہے اس سمیہ کے لیے اور یہ ہے بھوش کے لیے سچی کمائی اس میں بڑی اچھی بدھی چاہیے اس میں بڑی اچھی بدھی چاہیے یعنی اپنے کو آتما سمجھ پرم پیتہ پرم آتما کو یاد کرنا ہے اور سمجھانا ہے اب ہم آتما وں کو جانا ہے گھر اور بابا ہم کو لینے کے لیے آئے ہیں کتنی خوشی ہونے چیئے بابا ہم کو گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں تو سارا دن بدھی میں وچار ساگر منتن چلنا چاہیے آئے سارا لے رگو بابا ہمیں گھر لے جانے کے لیے آئے یہ سٹیج ہے ایکٹنگ کر کے بہت ایکٹنگ کر لیے اب بابا کے ساتھ گھر جائیں گے کیسے سوچنا ہے یہ وچار ساگر منتن کیسے کرنا ہے بابا اس کا طریقہ بتایا جیسے گائے کھانا اگارتی رہتی ہے ایسے اگارنا ہے بچوں کو اوی ناشی خزانہ ملتا ہی ہے تو یہ ہے ملی کیا ہے یہ ملی کیا ہے آتماؤں کے لیے بھوجن یہ یاد آنا چاہیے ہم پرم پیتہ پرم آتمہ دوارہ پڑھ رہے ہیں دیوتا بننے کے لیے دیوتا نہیں بنا اور راج پد پانے کے لیے یہ یاد کرنا ہے یہ یاد کرنا ہے کیوں گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں پھر خوشی کے بدلے عوستہ مرجھائی رہتی ہے یاد دین رہتا پھر بھول جاتے ہیں پھر گلتی ہوتی ہیں کیا پیدا ہم بھی گلتی کرتے ہیں کرتے گلتی کرتے رہیں گے بھول جاتے ہیں پھر بھول جاتا ہے پھر دل شکست ہو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے یہ سنجیونی بھوٹی ہے جو اپنے پاس رفنی ہے اور اور اوروں کو بھی دینی ہے سر جیت کرنے کرنے کے لیے دو بھول جاتا ہے دو جاتا ہے رہو یہ ڈوٹی ہماری ہے سیکرٹر میں کہا ہے ایک دوسرے کو سابدھان کرتے رہو کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے تو بدھی اس میں لگ جانے کے کارن کسی کا کہنا پھر میٹھا نہیں لگتا کھل سے گلتی ہوتی ہے اس نے کچھ کیا دیا اس کی بعد بھی اچھے لگتی ہے کیونکہ مایا طرف بدھی لگ جانے سے پھر وہی فکرات رہے گی تم بچوں کو تو فکرات رہنے سے ہے کیا رہنے سے ہے خوشی رہنے چاہیے کیسے آئی خوشی کیسے آئی خوشی باپ کو یاد کرو پرنتو اپنی ہی الجن میں ہوں گے تو وہ دوائی لگے گی نہیں کونسی دوائی منمنہ بھو کی آتما سمس کے اڑ جاؤ پرمدہ میں وہ دوائی لگے گی نہیں ہے نا اسی بات کے لئے وہی بات یاد آئیں گی پھر اسی گھٹکے کھاتے رہیں گے اس نے ایسے کی بولا ایسے کیوں کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ گھٹکے کھانا یا ایسا کرنا نہیں چاہیے ارے سٹوڈنٹ پڑھائی کو تھوڑے ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر والے کچھ کہتے ہیں تو پرائزوں میں چھوڑ دیتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا گھر والے ہی کہہ دیتے ہیں کوئی جو انہی کی ہو جاتی ہے سٹوڈنٹ پڑھائی کو تھوڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں اور تم بچے جانتے ہو یہ ہماری پڑھائی ہے بھوش کے لیے اور اس پڑھائی میں ہی ہمارا کلیان ہے دھندہ دھوری عادی کرتے ہوئے بھی یہ کورس کرنا ہے کورس لینا ہے کلاسز کرنی ہے یہ سرشٹی کا چکر کیسے پھرتا ہے یہ بھی نالج بدھی میں رکھنی ہے پہلا گیاں نا یہ پھر بدھی میں رکھو کیسے چکر کھونا ہے یہ یوگ ہو گیا آپ کا یہ یاد یہ یاد رکھنا ہے سنجیونی بوٹی اور ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہیے دینی تر میرا یوگ تو بہت چھل رہتا ہے میں تو بھی یوگ کرو میں نے کہا لینا اس سے نہیں اس سے لینا آپ نے تو کسے لینا ہے کاربی ایک آنٹ آپ کے اینس ساتھ ہے نا آپ کے کر کے دوسرا پرشان ہو رہا ہے تو اس کو بھی ساتھ رکھنا آپ اس کو بھی یہ یاد دلانا آپ اور پھر ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہیے استری پرش ہزمین وائف ایک دوسرے کو یاد کراتے رہے کہ شیو بابا برمہ دورا یہ پڑھا رہے ہیں اب شیو بابا کے رت کا شرنگار کر رہے ہیں تو شیو بابا کی یاد رہنی چاہیے کیا ہوتا تھا پہلے پہلے کیا ہوتا تھا شیو بابا دیکھتا نہیں تھا برمہ بابا دیکھتے تھے اب برمہ بابا اتنا پیار کرتے تھے سب برمہ بابا بابا اس کو جانتے تھے جو برمہ بابا نے کہتا ہے وہی کرنا ہے اب شیو بابا کا پتہ نہیں رہتا تھا پھر بابا نے بتانا چاہیے ہاں کہ چلو برمہ بابا پیار کرتے ہو یہ کون ہے شیو بابا کا شرنگار رت ہے چلو ان کو تیار کر رہے ہو ان کے لئے ہیلپ کر رہے ہو چلو ان کا شرنگار کر رہے ہیں تو یاد تو شیو بابا کی رہنی چاہیے تو سارا دن یاد رہنا تو مشکل بابا بھی کہتے ہیں سارا دن یاد رہنا تو مشکل ہے وہ عوستہ تو انت میں ہی ہونی ہے جب تک وہ انت منا کرمہ تیت عوستہ ہو جتکہ پوری پرفیکشن نہ آ جائے تب تک کیا ہوگا رسطم سے مایہ لڑتی رہے گی آپ پھلوان ہوتے ہیں مایہ بھی اتنے پیار پیار سے آئے گی لگے گئے نہیں مایہ آئے گی اپنے کو بچانا چاہوگے پھر بھی بچانا نہیں پاؤگے رسطم سے پاورفول سے مایہ بھی پاورفول ہوگے لڑتی اچھا یعنی وہ بہت چاہاں میں چک کرتی ہوں مایہ بھی ہر طریقے سے چکی کرنے آئے گی گایا بھی ہے شاستوں میں لکھا ہے ایک دوسرے کو سافدھان کر انتی کو پاؤ اگر ایک سے گلتی ہو رہی ہے کچھ دوسرے کا فرض لنے کی ساتھ مل جائے تھوڑا سافدھان کر بھائی بابا یاد ہے ہاں ٹھیک ہے دوسرے گلتی ہو رہی ہے مل اُسرہ کچھ کیا رہا ہے بابا یاد ہے ہاں ٹھیک ہے ابنا آپ دیرے دیرے بابا آ جائے گا یاد آ جائے گا کیسے بابا دیوتا بنانے کے لئے کیسے یعنی کی اپنے کو دوسرے کو آوائیڈ کر کنارہ نگرنا کسی کو بھی ہر ایک کا سہارہ بننا ہے کنارہ کے جگہ سہارہ بننا ہے دوسرے کو ساتھ لے کے جلنا ہے تب ہی تو ایک دوسرے کو سافدھان کر انتی کو پاؤ اب آفیسر لوگ نوکر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو یہ باتیں یاد کرا لینا کہتے ہیں اس کو تم بھی ایک دوسرے کو یاد کرا ہو پیچھے تمہارے نا سلوگان لگائیتے ہیں شیبابا یاد ہے چوڑی پرچی نہیں ہر اینے پنیاں لگائیتے ہیں شیبابا یاد ہے شیبابا یاد ہے کمرے میں جگہ جگہ رہیتے ہیں شیبابا یاد ہے شیبابا ہی بھول جاتا ہے باگر سب یاد رہتا ہے شیبابا یاد ہے تو تم بھی ایک دوسرے کو یاد کراؤ کیونکہ منزل بہت اونچی ہے اور باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرنے سے پاون بن جائیں گے یہ باپ کوئی یہ باپ کوئی نئی بات نہیں سناتے تم نے لاکھوں کروڑوں بار یہ گیان سنا ہے پھر یہی سنیں گے لاکھوں کروڑوں باری پچھلے ہیں ہم نے یہ گیان سنا ہے پھر یہی گیان سنیں گے ایسے کوئی بھی ستسنگ میں کہنے والا نہیں ہوگا کہ ہم نے کلپ کلپ سنے ہیں ہر سائیکل جب چینج ہوتا ہے تب سنا ہے اب سن رہے ہیں پھر یہی گیان سنیں گے دنیا میں ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا مطلب کلپ کلپ سنتے آئے ہیں ایسے کوئی کہہ ہی نہیں سکے گا تو باپ سمجھاتے ہیں تم نے آدھا کلپ دعا پر کلیوں میں بھکتی کی ہے اب پھر تم کو ملا ہے گیان جس گیان سے ہوتی ہے صدگتی تو گیانی یوک سے صدگتی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے باپ کو یاد کرنے سے باپ کٹ جائے گا باپ کیوں ہو رہے ہیں کہ باپ بہت ہیں ہے نا یوک بسے چکتو ہوئے نہیں ہیں تو ایک ہی رہے ہیں باپ کو یاد کرنے سے باپ کٹ جائے گا یہی تو سمجھنے کی بات ہے نا باقی کوئی سمجھنا نہیں ہے کیا کیوں کچھ نہیں کہنا بس صرف اس کو یاد کرو کہ باپ کٹ جائیں گے یعنی یہ پرشاعت کرنا ہے اب جج وہ بڑے آدمی کا بچہ کوئی الٹا کام کرے تو نام بدنام ہو جائے تو یہاں تم بھی باپ کے بنے ہو تو ایسا کوئی کرم نہیں کرنا ہے نہیں تو باپ کی نندہ کرائیں گے اور ست گرو چچا گرو ست گرو کے نندہ تھوڑ نہ پائیں یعنی ان کو شتیو میں اونچ پد پا نہیں سکیں گے وہ ایشور کی سنتان ہو کر آسوری کرم سے ڈرنا چاہیے شریمت پر چلنا ہوتا ہے ملی کی بڑھتے ہیں تاکہ اس پر چلیں اپنی مد پر چلنے سے دو خا کھائیں گے اور پد برشت ہو جائے گا پوچھ بھی سکتے ہیں آپ کی مد پر ٹھیک چل رہے ہیں پوچھے بابا سے بابا آپ کی مد پر ٹھیک چل رہے ہیں تو باب کی پہلی پہلی مد ہے پہلی پہلی ریشن کیا ہے یوگی بنو پھر دوسری ہے پویتر بنو پہلے پویتر نہیں بنتا کوئی بھی پہلے یوگی بنو جب یوگی بنیں گے پھر پویتر بنیں گے پھر پویتر بن گے اب یوگی بنو اب جمع اور اگلا باب کی پہلی پہلی مد ہے باب کو یاد کرو اور کوئی وکرم نہیں کرو بابا کون سے وکرم کرتا ہو آپ کو کچھ معلوم ہو تو بتاؤ معلوم ہوگا تو بتا دیں گے یہ یہ تم سے بھولے ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے وکرم جو گھردے گھردے بھول جاتے ہو وہی وکرم ہے سب سے بڑا وکرم ہے کام وکار کا اور جاستی جھگڑا کام وکار پر ہی چلتا ہے تو بچوں کو ہمت آنی چاہیے وچار کرنا چاہیے کماریوں کا جھنڈ ہونا چاہیے کیا بات ہے کماریوں کا جھنڈ ہونا چاہیے نرک واسی سے سورگ واسی بنتے ہیں یہ common بات ہے عام بات ہے تم بچوں کو اچھی رتی سمجھانا ہے کہ پرشوتم ہوتے ہی ہیں ست یگ میں کل یگ میں کوئی اتن پرش ہوتے ہی نہیں کیونکہ یہ ہے ہی پتت دنیا کسی ایک قصور نہیں ہے کیونکہ دنیا ہی پتت ہے وہاں تو پویتر ہی پویتر ہیں تو یہ سب بات باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں کس لئے سمجھاتے باپ ہمارے کو تاکہ سمجھ کر کے اوروں کو سمجھانے کے لئے تو موقع دیکھ سمجھانا چاہیے موقع دیکھ سمجھانا چاہیے جہاں موقع ملے سمجھ دوست کیونکہ تم یہاں بیٹھے ہو سمجھ ہی ہو ہم کو نیراکار بابا پرم پتہ پرماتمہ راج یوگ سکھا رہے ہیں راج راج بننے یوگ سکھا رہے ہیں تو ہم ہیں سٹوڈنٹ ہم ہیں سٹوڈنٹ اس پڑھائی سے سورگ کے دیوی دیوتا بن رہے ہیں اب سب امتحان سے بڑا امتحان ہے جتنے بھی ازام سنی ہوتے ہیں سب سے بڑا ازام کیا ہے یہ راجائی پرابت کرنے کا امتحان سٹوڈنٹ راج بننا ہے جسو سے بڑا ازام ہے جو پرماتمہ کے شوائے کوئی پڑھائی نہ سکے بابا خود پر اپکار ہی ہے سب پر بھلائی کرتے ہیں سب کا اپکار کرتے ہیں خود سورگ کا مالک نہیں بنتا کان شہ بابا سب کار کرتا ہے سب کا بھلائی کرتا ہے پر خود سورگ کا مالک نہیں بنتا سورگ کا پرنس شیری کرشن ہی بنتے ہیں تو نشکام سیوہ بابا ہی کرتے ہیں نشکام سیوہ بابا ہی کرتے ہیں کیسے نشکام کرتے سیوہ ہم نشکام سیوہ نہیں کرتے کوئی بھی منش نشکام سیوہ کرنے سکتا بابا ہی کرتے ہیں کیسے کہتے ہیں میں راجہ نہیں بنتا ہوں تم کو راجہوں کا بھی راجہ بناتا ہوں اب یہ باتیں کسی کی بدھی میں نہیں ہیں ایسے بہت ہیں بل یہاں سہوکار ہیں جنہوں کو اپنی سہوکار کرنا چاہے وہاں وہی گریب بن جائیں گے اور جو ابھی گریب ہیں وہ بہت سہوکار وہاں بن تے ہیں ٹھیک ہے نا گریب میز جن کا ہمارا کریکٹر سے گریب ہوتے ہیں پیسو سے گریب نہیں ہے کریکٹر ہمارا ان ٹاپ کھانا چاہے وشو کا مالک بن نا یہ بے حد بھی ہوا ہے میں تم کو راجاؤں کا راجہ بناتا گیتہ میں یہ لکھا گیا ہے یعنی سورگ کا مالک ہی بنائیں گے بابا کو نے ہیون سابن کرتا ہے تو وہاں کا مالک ہی بنائیں گے تم جانتے ہو ہم سورگ کا مالک بن رہے ہیں بن رہے ہیں تو کتنا فکر ہونا چاہیے نشہ ہونا چاہیے ہم کو پڑھانے والا پرم پتہ پرم آتم ہے ہم اب نرک واسی سے سورگ واسی دیوتا بنتے ہیں یہ بھی یاد رہنے سے خوشی کا پارا چڑھا رہے گا تو سٹوڈنٹ لائف is دا بیسٹ لائف سٹوڈنٹ کو کوئی فکر فکر کھا 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 ممی پاپا کہتا ہے کام کر لائف پڑھائی کھا پڑھ لے بھائی چاہیے تر کو چو چاہیے لے لے بھائی پڑھ لے چی در سٹوڈنٹ لائف بیسٹ لائف پرشارت کر کے بننا ریفرٹ کر رہے ہو مہند کر رہے ہو پرشارت کر کے بننا تو راجہ رانی چاہیے نا ایسے نہیں بتانا چاہیے کہ ہم راجہ بن کر پھر رنگ بنیں گے تو بعد میں گر آؤٹ بھی آئے گی یہ نہیں بتانا یہ نہیں بتانا پوچھنا ہے کیا بننا چاہتے ہو سب کہیں گے ہم ویشو کا مالک بنیں گے سو تو بھگوان باپ ہی بنا سکتے ہیں کیسے بنائیں گے کیسے بنائیں گے کہتے ہیں مام ایکم یاد کرو مجھے ایکم کو یاد کرو تو تمو پردان سے ستو پردان بن جائیں گے کتنی سہج بات ہے بات تو بڑی سہج یاد ہی کرنا صرف تو پھر کوئی بھی بن سکتا ہے بھل کتنا بھی گریب ہو کیونکہ اس میں پیسے کی بات نہیں اس لئے باپ کو کہا جاتا ہے گریب نواز ایک یہ بابا شرف گریب نواز کا ٹائٹر ملتا ہے کہ یہاں پر کوئی فیس نہیں رکھ ہے کوئی فیس نہیں ہے فری ایجوکیشن کرنا گیا ہے باپ کو یاد کر کے پاپوں کا گھڑا کھالی کرنا ہے اب جتنا جو مینت کریں گے سو پائیں گے سیڑھی سے دیکھتے ہو کتنا اونچ چڑھتے ہیں کہ 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 کلیو تو بابا نے کہ چڑھے تو چاکھے ویکنٹ رس ویکنٹ میں کیا ہے ہماری رجائی راجہ بننا نا تو چڑھے تو چاکھے ویکنٹ رس گیرے تو چکنا چل چڑھوگے یاد میں تو ویکنٹ کا رس لوگے وہاں پر راجاؤں کا رس لوگے راجہ بننے والا ہوں تیسٹ آئے گا اس کا تیسٹ لوگے ہے نا اور گر گئے یعنی کی اگر ویکار میں گرا اور فارقت تھی بابا کو گیان چھوڑ دیا تو بابا کہتے ہیں اگدم نیچے گر پڑھتے ہیں ویکاروں میں ایک بار بھی گئے پھر تو بابا نے کہا اوپر تھوٹ چل رہا ہے پانچ منجل چڑھنا ہے پر اگر ویکاروں میں چلے گئے تو سورو پانچ منجل سے گر سین دیکھو امرج کرو پانچ منجل سے گر رہا ہوں میں کبھی کوئی بکار میں جائی نہیں سکتا سین امرج کرنے سے ہی ایک دم نیچے گر پڑھتے ہیں سپوت بچے تو پرشارت کر اپنا ہیرے جیسا جنم بنائیں گے تو بچوں کو پرشارت بہت کرنا ہے سیکنڈ سیکنڈ اپنی چیک کرو چینج کرو چینج کرو چینج کرنے کے بابا نے کہا ایک دوسری کو مدد گار بنو یاد کرو بابا یاد ہے تو بابا نے کہا بچوں کو پرشارت بہت کرنا ہے اب جو کرے گا سو پائے گا جتنا کرے گا اتنا پائے گا سب کو کہتے ہیں مات پیتا کو فالو کرو ممہ بابا جو کیا ان کو فالو کر کتنا آسان کر دیا اور باپ سمان بنا ہو اب جتنا جتنا رحم دل بنیں گے ہرے پر رحم آنا چاہیے ترس آنا چاہیے سب سے بہت تو اپنے پر ترس آنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے دوسری پر رحم گرد ترس کھاؤ اس کو میں نہیں تو بنانا ہے میں چھوڑ دوں گا تو کون پکڑے گا کون اٹھائے گا ایسی زیوہ کر دیں جتنا 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 رحم دل بنیں گے اتنا تم کو ہی فائدہ ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے اور ان کو یکتی بتاتے رہنا ہے نہیں تو اتنا اونچ پد پا نہیں سکتے باب آپ کو وان کر رہے ہیں کیونکہ پچھاڑی میں تم کو بہت ساکشات کار ہوں گے پھر اس سمیں تم کچھ کریں نہیں سکیں کیونکہ انت آجائے گا یا سے وناش ہو جائے گا پرشات کا ٹائم ختم ہو جائے گا ابھی پہلے سے آج سے ہی الیرٹ ہو جاؤ کہاں کہاں کرتی ہو رہی ہے چیک انڈ چینج کرو اب امتحان میں نا پاس ہوا تو ہوا اگر ایک بار فیل ہوگے لاس ایسے نہ ہو جہاں سنو ایسے نہ ہو جو پچھاڑی میں پچھتانا ہی پڑے بابا نے کہاں پچھتانا پچھتانا ہوں گے لاش میں پھر تو زار زار روگے پھر تو پرشات بھی کریں نہیں سکیں گے اس لیے جتنا کیا کرنا ہے اپنا اور دوسروں کا کلیان کرنا ہے اتنا کرو اپنے رہے نہیں کھالی دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے یعنی اندھوں کی لاٹھی بنو کلپ کلپ آنتر سورکی ستھاپنا کی ہے ضرور کریں گے ڈراما میں فکس ہے نود ہے اب جو کرے گا سو پائے گا ہم کو گیا نہیں ہم کرے اس کا ملنا ہی ملنا ہے بابا کے لال چھپے نہیں رہ سکتے تو روپ بسند مصر مک سے رتن ہی نکلیں آج کا فوکس کیا ہوگی روپ بسند مصر دو بھائی تھے ان کی کہانی تھی تو ان کی طرح ہی مک سے رتن ہی نکلیں دھوتی نہیں بننا دھوتی میس آپ کو پتا وہ ایسا کرتی ہے یہ دھوتی بنا دھوتی نہیں بنا دھوسروں کا نقصان نہیں کرنا جو کر رہا ہے خود پرشاعت کرے گا وہ بابا بتائے گا اس کو تم کو ٹی سی بگا رکھا رکھا بتانے کے کسی نے وہ گیا کرتا وہ نہیں کرتا کسی کی بات نہیں کرنے اگر 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 پرولم آپ کو ڈسٹراب ہو رہی ہے صرف نیمیت بتاؤ بس بلکہ اس کے لئے بلکہ شب بہامنا شب کامنا رکھو چلو کوئی بات ٹھیک ہو جائیں اتنی اچھی ہیں اتنی کسی کی دوسراب بات سنائے تو کیا کروگے تو سمجھو یہی دوتی ہے پھر کیا کرو اس سے پتہ لگے دوتی ہے یہ دوسراب آگ لگانے والے ہیں تو ان سے سمبھار لگنے آوائیڈ کرلو اچھا کوئی بات کرلے لگے اوہ ایم کام لگے ابھی آئے سورج میں آب ٹائم چاہیے کوئی نہ کوئی تو ہم ڈسٹ بین کیوں بنے اس کو اُلٹی آ رہی ہے آپ اُلٹی کیوں پیوگے آپ کیوں پر اُلٹی کرنا چاہتا ہو بھاگ جاؤ آس اُلٹی کرنے والا بھاگ جاؤ تم کو کوئی اُلٹا سنائے تو سمجھو دوتی ہے ان سے سنبھال رکھنی ہے اور اپنا بے حد کا ورسہ باپ سے لینے میں پورا تطبر رہو ریڈی رہو مجھو ورسہ لینا ہے بابا سے اچھا بیٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنہ کے لئے مکھی سار ہے آج کی دھارنہ دوبارہ سے یاد کریں گے ہم اپنا اور دوسروں کا کلیان کرنا ہے اپنے ساتھ دوسروں کا بھی کلیان کرنا ہے یعنی اندھوں کی لاتھی بننا سب کسی کے دنیا میں تیسری آکھ نہیں ہے گیان کی تیسری آکھ نہیں آکھ ان کو ایک گیان دینا ہے کبھی کبھی کوئی الٹی باتیں سنائے دوتی کوئی آجے تو اس سے ساو دھان رہنا ہے دوسرا منصہ واجہ کرمنا پویتر بننا ہے منصہ سوچنا بھی نہیں کوئی ایسا بولنا بھی نہیں کوئی ایسا کرنا تو بہت کیونکہ ہم سٹوڈنٹ ہیں بھگوان ہمیں دیوتا بننے کی پڑھائی پڑھا رہے ہیں اسی خوشی میں رہنا ہے اسی نشے میں رہنا ہے وردان پاورفل درپن دوارہ سبھی کو سوہم ساکشات کار کرانے والے ساکشات کار مورت بھو لوگ آپ کو جند جاکتے دیکھیں کہ مورتی ہے مورتی جو منزل میں ہوتی ہے سب درشن کر جاتے ہیں کتنا اچھرت درشن کر کے ان کو سب ان کے سامنے نک مستہ کرتے جھکتے ہیں ایسے آپ بھی چلتے فرتے مورتی کی طرح ساکشات مورتی کیسے کرنا کیا ہے سب ہی کو اپنا ساکشات کار کرانا ہے میرے جیون میں کیا دکھانا ہے کیسے بننا ہے پاورفل درپن دوانا پاورفل درپن کس کا درپن گیان یوک درپن دیکھنا جی آپ سے کتنا گیان آپ میں کتنی پیورٹی آپ میں کتنا آتمک پریم آپ میں کتنی شانتی آپ میں ایسا درپن بننا ہے سب کو اپنا ساکشات کار کرانا ہے تب کہیں بابا ساد بنو کے ساکشات کار مورت مورتی دیکھو جی چلتی فرتی مورتی شانت ہے آتمک پریم رکھنے والے جی درپن کے آگے آئینے کے آگے جو بھی جاتا ہے اسے سوئم کا ساکشات کار ہو جاتا ہے اپنے شکل دیکھتے جاری لیکن لیکن اگر درپن پاورفل نہیں تو ریل روپ کی بجائے اور روپ دکھائی دیتا ہے ہوگا پتلا دکھائی دے گا موٹا دیکھا نیشیشے اپنے ایسے ہوگا پتلا دکھائی اپنے شیشہ سے پتلا شیشہ ہوگا آپ دنے موٹے دکھائی دے گا ہوگا پتلا دکھائی دے گا شیشے میں موٹا اس لیے آپ ایسے پاورفل درپن بن جاؤ جو سبھی کو سوہم کا ساکشات کار کرا سکو ارثات آپ کے سامنے آتے ہی دے کو بھور اپنے دے ہی روپ میں ستھت ہو جائے آپ سے آتمک شانتی اس کو وائیبریشنز آئے ان کو لگے یہ ہے سول کانشیس آپ کے سول کانشیس کی خوشبو آنے چاہیے وہ سامنے آتے ہی دے کو بھور اپنے دے ہی روپ میں آتمک روپ میں ستھت ہو جائے تو واسطوی سرویس یہی ہے اسی سے جائے جائے کار ہوگی سلوگن اس کے لئے کرنا کیا ہے سلوگن نے بابا بتایا شکشاؤں کو سو روپ میں لانے والے ہی گیان سو روپ پیم سو روپ آتما ہیں جتنے بھی بابا کی شکشائے ہیں اس کو اپنے پیٹیکل جیون میں لانا ہے تاکہ دیکھے ان کو ہاں یہ گیان ان کے پیٹیکل جھلکتا ہے آتمی پریم ان سے جھلکتی ہے اوم شانتی